کچھ انسان بڑے خودگرز ہوتے ہیں اشونی اور آج جو میں یہ چل کر تمہارے گھر آیا ہوں تو اس میں میں میری ایک گرز چھوٹی ہوئی ہے ایک بار تم نے کہا تھا یہ دنیا بھگوان کے ماننے والوں سے خالی نہیں اس وقت میں اگر تم سے تمہارا بیٹا تمہارے جینے کا سہرم مانگ لیتا تو تمہارے جھولی خالی ہو جاتی اور بھگوان مجھے میری اس خودگرزی پر کبھی معاف نہیں کرتا دوستی اور بھگوان دونوں ایک ہی تو ہیں سیف جی ان کے نام پہ دینے والا یہ کہاں سوچتا ہے کہ اس کی جھولی میں کچھ بچے گا یا اس کی جھولی خالی ہو جائے گی تو پھر اشونی آج تم اپنی بچی میری جھولی میں ڈال کر میرے سونے گھر میں گلکاریاں بکھیل دو بیٹیوں کو اس طرح گھر سے پیدا نہیں کیا جاتا لیکن لڑکیوں کو ہمیشہ پڑایا دنک آ گیا ہے وہ جنم ایک گھر میں لیتی ہے جیون دوسرے گھر میں بیتاتی ہے ایک نہ ایک دن ہمیں اسی دلن بنا کر ڈالی میں بیٹا کر کسی دوسرے کے گھر بھیجنا ہی ہوگا تو یہ سمجھو کہ وہ دن آج ہی آ گیا